محمد بن سیرین نے بیان کیا ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے پہر کی دو نمازوں زہر یا آسر میں سے کوئی نماز پڑھی میرا غالب گمان یہ ہے کہ وہ آسر ہی کی نماز تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو ہی رکعت پر سلام پھیڑ دیا پھر آپ ایک درخت کے تنے سے جو مسجد کی اگلی صف میں تھا ایک لگا کر کھڑے ہو گئے آپ اپنا ہاتھ اس پر رکھے ہوئے تھے حاضرین میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے لیکن انہیں بھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی جو جلدباز قسم کے لوگ نماز پڑھتے ہی مسجد سے نکل جانے کے عادی تھے وہ باہر جا چکے تھے لوگوں نے کہا کیا نماز کی رکعتیں کم ہو گئیں ایک شخص جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذل یدین کہتے تھے وہ بولے یا رسول اللہ آپ بھول گئے یا نماز میں کمی ہو گئی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز کی رکعتیں کم ہوئیں ذل یدین بولے کہ نہیں آپ بھول گئے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت اور پڑھی اور سلام پھیرا پھر تکبیر کہی اور معمول کے مطابق یا اس سے بھی طویل سجدہ کیا جب سجدہ سے سر اٹھایا تو پھر تکبیر کہی اور پھر تکبیر کہہ کر سجدہ میں گئے یہ سجدہ بھی معمول کی طرح یا اس سے طویل تھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور تکبیر کہی صحیح بخاری حدیث تمبر 1239